تقریباً ہمیں چالیس گھنٹے ہو گئے یہاں پہ رکے ہوئے کل تقریباً ہم دس بجے نکلے تھے دس بجے کے فسے ہوئے ہیں نہ یہاں سے کوئی گورنمنٹ پوچھ رہی ہے نہ کوئی وام پوچھ رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہر طرف جو ہے نہ گاڑیوں ہیں رکی ہوئی ہیں گاڑیوں ہیں برف میں ڈوبی ہوئی ہیں نہ کوئی ہمیں پوچھ رہا ہے نہ کوئی یہاں سے نکال رہا ہے نہ ڈسٹرک گورنمنٹ نہ کوئی پنجاب گورنمنٹ نہ مرکز کی گورنمنٹ یہ ہوتلوں والے بھی یہاں پہ بدماشی کر رہے ہیں اتنے پیسے لے رہے ہیں کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں ہے نہ کوئی رومی لڑا کوئی پچاس ہزار پہ ایک روم کا مانگ رہا ہے کھانے کے لیے صبح سے چیز ہے نہ پینے کے لیے آپ میری بات مانیں یا نہ مانیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج جو ہم بولتے ہیں اس کو سننے میں اس پر کان دھرنے میں کتے انسانوں پر بازی لے گئے ہیں اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو مری کے حادثے کو ذہن میں رکھتے ہوئے سائنس دانوں کی اس تازہ ترین تحقیق کھوچ کے بارے میں چان لیجئے پاکستان سے چار ہزار چھ سو دس کلومیٹر دور سینٹرل یورپ میں ایک ملک ہنگری ہے آج کی خبر کے مطابق یہاں محققین سائنٹسٹ کو پتا چلا ہے کہ کوئی جانی پہچانی یا انجان بھاشا زبان سنتے ہوئے جانوروں کے دماغ میں حل چل بھی مختلف ہوتی ہیں یعنی اس نئی تحقیق خوچ کے مطابق کتے دو مختلف زبانوں کے درمیان فرق کو محسوس کر سکتے ہیں کہ انسان یا جانور کیا بول رہے ہیں اور پھر یہی وجہ ہے کہ مختلف نسل کے کتے نہ صرف ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں بلکہ انسانوں کے بھی وفادار سمجھے جاتے ہیں مری میں تفانی بارش میں گھرے اکیس انسان چوبیس کھنٹے تک اسی دھرتی کی ہی بولی بولتے ہوئے اپنی طرح کے انسانوں سے اپیل کرتے رہے کہ آ جاؤ اور ہماری جان بچاؤ لیکن کسی انسان نے ان کی سن کر بھی نہ سنی نہ ہی اسلام آباد کے سنگھاسن پر بیٹھے پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کے دعوے دار صادق اور امین وزیراعظم عمران خان تسبیحات میں گھوماتے ہوئے ان کی مدد کو پہنچے اور نہ ہی بنی گالا کا جادو منتر ان بدقسمت پاکستانیوں کی جانے بچانے کے لیے پہلے سے کوئی پلان بنا سکا مری پر بھی کابیز اسٹیبلشمنٹ نے اپنے انگریزی آقاؤں کے محلات کے دروازے عوام پر انیس سو سنتالیس سے پہلے کی طرح ہی بند رکھی پاکستانی لوگ پاکستانی عوام کتوں کو ایک ناپاک مخلوق سمجھتی ہے لیکن آج ہنگری میں ہونے والی اس تحقیق نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کتے الفاظ کی شناخت اور مختلف زبانوں میں پہچان کرنے کی صلاحیت کے بھی مالک ہوتے ہیں لیکن انسان ہزاروں لاکھوں سال سے الفاظ کی شناخت اور بولنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود ایک دوسرے کے احساس سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں ایک درد مند اور جدید روشن خیال دل دماغ رکھنے والے ہر انسان کی طرح پاکستان کے وزرعظم عمران خان کو بھی کتوں سے بہت پیار ہے مری بنی گالا سے زیادہ دور نہیں ہے ہمارے وزرعظم تو تین سال سے پاکستان اور پاکستانیوں کی قسمت بدلتے بدلتے بس بیڑا ہی غرق کر سکے شاید مری کی برفانی روڈ پر اکیس انسانوں کی درد سے بھری مدد کے لیے پکارتی آوازیں بنی گالا اور ارد گرد کے کتوں نے ہی سن لی ہوں ہماری وزرعظم عمران خان سے درد مندانہ اپیل ہے کہ وہ بھلے ہی انسانوں کے لیے اپنے احساس زمیر اور دل کے دروازے نہ کھولیں لیکن خدا کے لیے راول پنڈی سے بنی گالا کی طرف جانے والے دروازوں پر غلامی کے پہرے ہٹاتے ہوئے انہیں ضرور کھول دیں کہ شاید بھی زبان کتے صرف بھوکنے کی بجائے بھوک اور زلالت سے مرتے مملکت خدادات کے انسانوں کے الفاظ کی شناخت بولی سمجھتے ہوئے ان کی جانے بچانے کو آجائیں مملکت خدادات کے انسانوں کے لیے شرعه